کانگریس نیتا عدی رنجن چودری کے ایک بیان پر آج سنسد میں پورے سمیں بھوال مچا رہا یہ بیان انہوں نے راشپتی دروپتی مرمو کے سمبند میں دیا تھا اس بیان پر آج لوگ سباں میں سمرتی رانی نے کانگریس صدیق سے کہا کہ سونیا گاندھی آپ نے دروپتی مرمو کے اپمان کو منظوری دی سونیا جی نے سروچ سمویدانی پد پر محلہ کے اپمان کو منظوری دی کانگریس کے لوگ سباں میں نیتا عدی رنجن چودری کے راشپتی دروپتی مرمو پر دیئے بیان کو لے کر جم کر بیواد ہو رہا ہے اسی بیچ عدی رنجن نے کہا ہے کہ وہ راشپتی مرمو سے مافی مانگیں گے لیکن ان پاکھنڈیوں سے مافی نہیں مانگیں گے میں کہاں مافی مانگنے کے بعد کہاں میں نے کہاں چوک ہو سکتا ہے اگر راشپتی جی کو بورا لگے میں خود راشپتی جی سے ملکے مافی مانگوں گا جورت پڑے تو جانبوچ کے نہیں میں بار بار سکتا ہے کہہ رہے ہیں آج دیکھا ستتا پکس خود سادن کو بھنگ کر رہے ہیں میں سپیکار ساپ سے نیبیدان کر کے درخواست کر کے میری بات رکھنے کے لیے سمائی مانگا تھا سپیکار نے سمائی تاہی کیا تھا بارہ بجے کیونکہ میرے خلاف آروپ لگائے گا یہ میرے بھی فرج بنتے ہیں میرے بھی جیوی بری بنتے ہیں کہ اس کے جواب دینا تو اس کے لیے میں سپیکار ساتھ سے چٹھی لکھے سمائی مانگی درسل آدھیر رنجن چودری نے راشپتی دروپدی مرمو کو راشتر پتنی بول دیا تھا اسے لے کر بی جے پی کانگریس اور آدھیر رنجن چودری پر جم کر نشانہ ساتھ رہی یہاں تک کہ کندری منتری سمرتی ایرانی نے کانگریس کو آدیواسی ویروڈی محلہ ویروڈی اور غریب ویروڈی بتا انہوں نے اس بابلے میں سونیا گاندی سے مافی کی مانگ کی راشپتی پت کا امیدوار بنتے ہی روپدی مرمو کانگریس پارٹی کی گھنہ کا کینڈر بنی کانگریس کے پوروش نیتاؤں نے روپدی مرمو کو کچھ پتلی کہا کانگریس کے گھنٹ کار کرنے والے پوروش نیتاؤں نے روپدی کو امانگل کا پتیق کہا اور کل کانگریس کے نیتا صدن نے دیش کی راشپتی کو راشپتنی کہتا سمبودھت کر ان کا امان کیا لوگ سبح میں کانگریس کے نیتا ادھیر لنجن کی راشپتی کو لے کر کی گئی تیپڑی کو لے کر خوب ہنگام آگے محلہ ویروڈی سے محلہ ویروڈی سے محلہ ویروڈی سے محلہ ویروڈی سے سنسد میں ہوئے ہنگامے کے بعد دونوں صدنوں کی کاروائی کو ستھگت کر دیا گیا اس بابلے کو لے کر اب سیاسی گھم آسان مچا ہے بی ایس پی سپریمو مائیووٹی نے بھی ٹویٹ کر کے کانگریس سے مافی مانگنے کی بات کئی ہے مائیووٹی نے لکھا ہے کہ بھارت کے سروچ راشپتی پد پر آدیواسی سماج کی پہلی محلہ کے روپ میں دروپادی مرمو جی کا شاندہ نیرواچن بہت لوگوں کو پسند نہیں اسی کرم میں لوگ سبھا میں کانگریس کے نیتا شریع ادھیر رنجن چودری دوارا ان کے خلاف آپتی جنک ٹپڑی کرنا آتی دخل شرمنات و آتی نندانی ہے ویواد بڑھنے پر آدیر رنجن چودری نے لوگ سبھا سپیکر اوم بڑھلا سے سدن میں بولنے کا سمیں مانگا ہے چودری خود پر لگائے گئے آروپوں پر اسٹھتی سپسٹ کرنا چاہتے ہیں ادھر بی جے پی کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا اپمان ہے یہ راشتر کا اپمان ہے سونیا گاندی اور آدیر رنجن چودری کو مافی مانگنی چاہیے کانگریس سانسد آدیر رنجن چودری ایک بار پھر سے بورے فس گئے ہیں راکشوپاتی دروپادی موربو پر اپنی تپڑی کو وہ چوک بتا رہے ہیں لیکن تیر کمان سے نکل چکا ہے اور سانسد میں بیٹھے بٹھائے انہوں نے بی جے پی کو ایک بڑا مدہ دے دیا ہے پیرو ریپورٹ زی میڈ اور کانگریس سیتا آدیر رنجن چودری کا ویوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب انہوں نے ویوادت بیان دیا ہو وہ پہلے بھی کئی ویوادت بیان دے چکے ہیں عدیر رنجن کے ویوادت بیان کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ویویکرنس سے پی ایم کی طلعہ پر انہوں نے بیان دیا تھا اس کے ساتھی ساتھ گنگا کی طلعہ نالی سے کر رہے تھے اور آپ کو بتا دے اس کے بعد ایڈی پر بیان مدی سرکار نے ایڈی کو ایڈی اٹا بنا دیا ہے یہ بیان انہوں نے کہا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں اگلے بیان کی تو گری منتری گمراہ کرنے کے ماسٹر ہیں یہ بات انہوں نے کہی تھی عمیش شاہ اور نریند مودی خود گھس پیٹھئے ہیں یہ انہوں نے بیان دیا اور کیا کیا بیان دیئے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیا چین سے سیما ویواد پر بیان دیا کیا انڈے دینے کے لیے ہیں بھارت کے ہتیار ریپ کی گھٹناو پر بیان دیا بھارت میکن انڈیا سے ریپ انڈیا کی اور بڑھ رہا ہے کشمیر پر بیان دیا کشمیر بنا ہٹلر کا نازی کیم تو یہ تمام بیان دیئے گئے ہیں عدیر انجن چودری کی طرف سے اور اس کے بعد آج ایک اور بیان نکل کر جب سامنے آیا تو اس کے بعد پورا ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہے بھارتی انتہ پارٹی کانگریس کو لے کر حملہ ور ہے